راز سبھا میں ہنگامے پر سڑک سے سنسد تک سنگرام مچا ہوا ہے وپکش کے آر اوپوں کے بعد موڈی سرکار کے ساتھ منتری حملہ ور دکھے کیندری منتریوں نے وپکشی نیتاؤں کے مارپیٹ والے آر اوپوں کو سرے سے خارج کیا ہے کیندری منتری پیوش گویل اور پرحلاج جوشی نے نیوز ٹونٹی فور سے ایکسکلوزیب باتچیت میں کہا کہ وپکش نے سدن کی گرمہ گرہی وپکش کے سانسدوں پر کاروائی ہونی چاہیے پیوش جی آپ نے کہا تھا کہ پوری پلاننگ سے شروع سے ان کی منشاتی سطر نہ چلے میرا سوال ہے کہ ان کا نیتہ کون تھا جو پوری ایسی بنا کرنے کام کیا ان کا لیڈر کون تھا جس نے پورا انگامہ گیا سوال بڑا اچھا ہے کیونکہ ابھی تک تو اپنا نیتہ ہی نہیں دیکھ کر پائیں تو یہ سوال تو آپ کو ادھر پوچھنا پڑے گا مجھے نیتہ کون تھا نہیں معلوم کیونکہ ویسے ہی نیتہ ہین پارٹی بنی ہوئی آج کے دن کاغریس جیسے کہ میں اس لیے پوچھا ہوں کہ جس طریقے کا مسکنڈکٹ ہوا انگامہ ہوا آپ لوگوں کہہتے ہیں کہ بلکل اتحاس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تو کیا اس کو اگر کیا تو کس نے کیا یہ تو پتہ لگایا ہوگا آپ لوگوں نے اور اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں میرے پاس اندر ان کے یہاں کیا ہوتا ہے وہ جانکاری نہیں ہے مجھے لگتا ہے آپ نے ویپکش کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس کے کہنے پہ اور کس کے اشارے پہ اس دیش کی صدن کی گریمہ ختم کر رہے تھے چیئر پہ قاتلامہ حملہ کر رہے تھے لیڈی پارلمنٹ سیکیورٹی سٹاف کو منہ ہینڈل کر رہے تھے ایک سیکیورٹی سٹاف کا گلہ گھٹنے کی کوشش کر رہے تھے یہ تو انہی کو پوچھے کہ اس کا واسطہوں میں ستردار کون تھا آپ لوگ چاہتے کیا کیا ہونا چاہیے اس کا سکھ سے سکھ کارروائی ہونی چاہیے اور جنہوں نے اس دیش کی چیئر کی صدن کی گریمہ خراب کی ان پہ سکھ سے سکھ کارروائی ہو بہت ہی نرازگی جاہیر کرتے ہوئے کہ جو کچھ بھی سنسات میں ہوا راج سبہ میں ہوا جو ہنگامہ ہوا آپ اس پہ سکھ سے سکھ کارروائی کی مانگ کرتے ہیں اور چیئر سے اس کی ریکوشٹ بھی کی ہے کامرامن رفیق کے ساتھ پرشاندی یونیوز 24 لیلی بیدا کرونک blueberries جاہ 51 جاہیم جاہیم دیکھو دیکھو موسیقا